ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کا راجستان سی ای ٹی کا گرجوشن لیول کا اگزام ہونے والا ہے چھے سے نو جنوری کے بیچ میں انہی کے ٹاپ موش انپورٹن کوشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں کہ راجستان سی ای ٹی گرجوشن لیول کے اگزام میں بلکل ایسے ہی کوشن پوچھے جائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک ہو سی ایج جرور کریں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل آن کرنا نہ بولیں تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سو گیس میں پھر سے حاصل ہوں آپ لوگوں کے سامنے راجستان کا ایک اور پریویس ایر کا پیپر لے کر یہ پیپر جو ہے آپ لوگوں کا پریوک سالہ ساہک ویڈیان ورگ کا رہنے والا ہے یہ اگزام آپ لوگوں کا انتیس چھے دو ہزار بائیس کو ہوا تھا تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن سبھی کوشن کے آنسر آپ کو کومنٹ باکس میں بتانے ہیں اور اپنا اسکور بھی سیئر کرنا ہے پہلا کوشن وارسک کلا پدرسنی کا آئیوجن فروری دو ہزار بائیس میں راجستان للت کلا اکادمی کومپلیکس چھلانا میں کیا گیا یہ فروری دو ہزار بائیس میں راجستان للت کلا اکادمی کومپلیکس چھلانا میں کیا گیا تو سہی آنسر ہو جائے گا وارسک کلا پڑسنی سے کافی انپورٹنٹ کوشن بھی ہے یہ بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی اور دوسرا کوشن دکھے گا آئی ایف اسفر 2021 کے انوصار راجستان کے کس جلے میں سروعادک ون آبران ہے اسفر 2021 کے انوصار راجستان کے ادھائپور جلے میں سروعادک ون آبران ہے ادھائپور آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا تیسرا کوشن تیسرا کوشن ہے گوڑوارڈ پریٹن سرکٹ ڈیس کے اس تھلوں کو کور کیجئے گوڑوارڈ پریٹن سرکٹ میں جو اس تھل ہیں جالاؤر ہیں پالی ہے سیروعی ہے بارڈ میر یہ چاروں ہو جائیں گے تو صحیح آنسر ہو جائے گا option d چوتھا کوشن دیکھے گا اٹھاروی راجتی ہے اسکاوٹ ایوم گائٹ جمبوری کی میجوانی راجستان کی کس جلے کے دورہ کی جائے گی اٹھاروی راجتی ہے اسکاوٹ ایوم گائٹ جمبوری کی میجوانی راجستان کے پالی جلے کے دورہ کی جائے گی تو پالی آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا سو گھر پانچ ماہ کوشن دیکھے گا جنوری 2022 میں تری اس تری یوک محصف کی مہجوانی کی تھی کس نے کی تھی جنوری 2022 میں تی دیو سی یوک محصف کی مہجوانی راج سمندھ نے کی تھی تو راج سمندھ آپ کا کریکٹر انصر ہو جائے گا سو گھر چھٹا کوشن دیکھے گا فروری 2022 میں رپس کی ادھیاکش پت پر کسے نیوکت کیا گیا پریچھا کی ڈشٹی سے کافی فروری 2022 میں رپس کی ادھیاکش پت پر سنجے کمار چھوٹریوں کو نیوکت کیا گیا تو سنجے کمار چھوٹری آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا بڑھتے ہیں کے لئے کوشن کی وہ ساتھ ماہ کوشن دیکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو بلکل بھی لائک نہیں کرتے میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں کیندری نوین ایمان نوینی کرنی ارجا منترالے کی تاجہ ریپورٹ کے نصار کاؤنسا راجی دس گیگا وارڈ چھمتا کے ساتھ سولر ہب کے روپ میں سیرس اسثان پر ہے کاؤنسا راجی ہے جو کی سیرس اسثان پر ہے سہی آنسار ہو جائے گا راجستان یہ سولر ہب کے روپ میں سیرس اسثان پر ہے آٹھما کوشن آپ کے سکرین پر راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2022 کی میجوانی کس کے دورہ کی گئی تو راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2022 کی میجوانی جوڈپور کے دورہ کی گئی تو جوڈپور آپ کا کریکٹ آنسار ہو جائے گا نوان کوشن آپ کے سکرین پر نوان کوشن ہے راجستان سرکار نے ڈیس میں بنسپتی اگیان اسطاپیت کرنے کی گھوشنہ کی ہے سہی آنسار ہو جائے گا ڈی جوڈپور جوڈپور اور کوٹا سہی آنسار ہو جائے گا ڈی آپسن ڈی سو گائز لاسھ کوشن دیکھے گا لاسھ کوشن کیا ہے انڈیاج ویسٹ عوارد 2017 کے تحت نم لکھت میں سے کسے راج کو ویسٹ وینڈنگ ڈیسٹینیشن کوشت کیا گیا انڈیا جوڈپور راجستان راج کو ویسٹ ویسٹ وینڈنگ ڈیسٹینیشن کوشت کیا گیا تحت تو سہی آنسار ہو جائے گا راجستان ڈی ڈی ارما کوشن دیکھے گا کیا ہے ہمتہ رام بھابو جو کی پدھن پروسکار پرابت کر چکے ہیں کس چھتر میں کارک کر رہے ہیں تو ہمتہ رام بھابو جو کی پدھن پروسکار پرابت کر چکے ہیں یہ پریابرن چھتر میں کارک کر رہے ہیں تو پریابرن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سو گیس بارما کوشن دیکھے گا کس جلیو کو ایکسیلنس ان گورنمنٹ پروسیس ریزنیرنگ فور ڈیجٹل ٹرانسفورمیشن سریڈنی کے انترگت چوبیس بار راشتی ای گورنمنٹ پروسکار ملا ناغور جلیو کو ایکسیلنس ان گورنمنٹ پروسیس ریزنیرنگ فور ڈیجٹل ٹرانسفورمیشن سریڈنی کے انترگت چوبیس بار جو ہے راشتی ای گورنمنٹ پروسکار جو ہے وہ ملا ہے پریابرن سممندیت گتویدیوں کے سندر میں سانچو ماتا مندیر سرخیوں میں تھا سانچو پوشت یہ کہاں پرستیت ہے سانچو پوشت یہ ستھت ہے بیکہ نیر میں بیکہ نیر آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سو گھر چودما کوشن دیکھے گا پچاسوی سینئر پروس راشتیہ ہندوال پرٹیو گیتا دو ہزار بائس دارے کی میجوانی کس کے دوارا کی گئی تھی دو ہزار بائس کی میجوانی جو ہے گھرز یہ کی گئی ہے جے پور کے دوارا جے پور آنسر آنسر ہو جائے گا بات کا لیتیں ہیں پندر مہ کوشن کی پندرما کوشن دیکھے گا فروری دو ہزار بائیس میں چھاتراؤں کو پولیس تنتر کی کارے پرانالی سے پرچت کروانے کے لئے میری پولیس میری دوست ابھی آنچا چلایا گیا یہ گیا ہے یہ دنگرپور میں دنگرپور آما پر دوبارہ آپ کا کرکٹن سر ہو جائے گا ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کیوں اگلا کوشن دیکھے گا کیا ہے سولما کوشن فروری 2022 میں نیائیدیس مونیشور ناتبھنداری کو دریس high court کے مک نیائیدیس نیوکت کیا گیا ہے فروری 2022 میں نیائیدیس مونیشور ناتبھنداری کو مدراز high court کے مک نیائیدیس کے روپ میں نیوکت کیا گیا تو مدراز آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سو اگر سترمہ کوشن آبکی سکرین پر کرشنا ناغر نے اسپینیس پیرا ڈیز ٹونیمنٹ 2022 میں سون پدک جیتا کرشنا ناغر نے اسپینیس پیرا ڈیز ٹونیمنٹ 2022 میں سون پدک جیتا ہے بیٹ منٹن میں تو بیٹ منٹن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اٹھارما کوشن اٹھارما کوشن ہے گائز کی بجٹ گھوشنہ 2022 کے انوسار راجستان کے کن جیلو میں فائٹو سینیٹری لیپس کی استحابنہ کی جائے گی بجٹ گھوشنا 2022 کے انصار راجستان کے کوٹا و جوتپور میں فائٹو سینیٹری لیپس کی استحابنہ کی جائے گی تو کوٹا و جوتپور آپ کا جو ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی اور انیسما کوشن دیکھے گا راجستان کے کس جلے میں ایم ایس ایم ای ٹکنیکی پارک استحابنہ کیا جائے گا راجستان کے دوسا جلے میں ایم ایس ایم ای تکنیکی پارک جو ہے وہ گھوشت استحابنہ کیا جائے گا سو گاز بیسما کوشن دیکھے گا ڈیس کی گوری ماشری کو 2022 میں پردھان منتری راشتیبال پروسکار سے سمانت کیا گیا اجمیر کی گوری ماشری کو 2022 میں پردھان منتری راشتیبال پروسکار سے سمانت کیا گیا اجمیر آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ایک کسما کوشن اتتر تلائی سیبل ایئر پورٹ یہ کانپر اس تک ہے اتتر تلائی سیبل ایئر پورٹ گائیں یہ اس تک ہے باڑ میر میں تو باڑ میر آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 22 کوشن 22 کوشن ہے گائز کی کانسٹیٹیوشن کلب اوف راجستان پрожیکٹ کا سلانہ راجستان کی موک منتری دوارہ کہاں پر کیا گیا تو کانسٹیٹیوشن کلب اوف راجستان پروجیکٹ آج شلانہ راجستان کے مکھ منتری کے دوارہ یہ کیا گیا ہے جائپور میں جائپور آپ کا کریکٹر انصار ہو جائے گا اگر اگلا کوششن دیکھے گا تیسما کوششن حالی میں سونے کے بھنڈاروں کی سمبھابنہ کے لیے دیب تلائی گاؤں خبروں میں تھا یہ اسطحان کہاں پر استیت ہے حالی میں سونے کے بھنڈاروں کی سمبھابنہ کے لیے دیب تلائی گاؤں خبروں میں تھا یہ اسطحان بھیلوڑا میری تیت ہے تو بھیلوڑا آپ کا کریکٹ انصار ہو جائے گا چوبیسما کوششن دیکھے گا کس نے راج کسان ساتھی پوٹل کے لیے ای گورنمنٹ راجستان پروسکار 2022 پرافت کیا ڈاکٹر اوم پرکاس راج کسان ساتھیں پوٹل کے ل遜 پرافت کیا تو ڈاکٹر اوم پرکاس آپ کا کریکٹ انصار ہو جائے گا سو گاشد پچیسما کوششن دیکھے گا راجستان کے کس جلے میں بیسو کا تیسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم بنایا جائے گا راجستان کے جائپور جلے میں بیسو کا تیسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم بنایا جائے گا تو جائپور آپ کا کریکٹ آنسار ہو جائے گا سبھی کوشن کافی انپورڈنٹ ہے پرشاکی ٹریشٹی سے نم لیخت میں سے کونسا ایک پادپ اتپات نہیں ہے نم لیخت میں سے کونسا ایک پادپ اتپات نہیں ہے تو ڈی والا جو اپسن ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا آئی جکلوس جو کی ایک پادک اتپاد نہیں ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے موائل فون کی بیٹری میں نم لکھت میں سے کون سی دھاتو کا پریوک پرمکتہ کیا جاتا ہے تو موائل فون کی بیٹری میں لیتھیم دھاتو کا پریوک پرمکتہ کیا جاتا تو لیتھیم آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 28 کوشن دیکھے گا اور دیوگی کرانتی نم لکھت میں سے کس دیش میں سر پرثم پرارمب ہوئی اور دیوگی کرانتی گریٹ بیٹرن میں سر پرثم پرارمب ہوئی تھی تو گریٹ بیٹرن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 29 کوشن دیکھے گا مسائل نوویٹر کے اس ایک سو باتر ہے آپسن وی مسائل نوویٹر کے اس بارہ ہے ہوا سے ہوا میں مارک کرنے والی مسائل گریز اگلا کوشن دیکھے گا تھرڑی کوشن اوبر کپ سے ڈیس کے کھلیاریوں کو سمانت کیا جاتا ہے اوبر کپ سے کن کھلیاریوں کو سمانت کیا جاتا ہے کھلیاریوں کو بیٹ مینٹن میں تو بیٹ مینٹن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹکی دیکھے گا نم نانکیت میں سے کون پریش سامتی سمنیلن 1919 میں اپس Corey नहीं تھا نم نانکیت میں سے کون پریش سامتی سمنیلن 1919 میں اپس Corey नہीं تھا فیڈریک عیوڑ فیڈریک عیوڑ جو ہیں یہ پریش سانتی سمنیلن 1919 میں اپس Corey नہीं تھے سو گائز 32 کوشن دیکھے گا سوہنگتراشت کے چارٹر پر کس سمیلن میں ہستاچر کیے گئے سوہنگتراشت کے چارٹر پر سین فاسسکو کے سمیلن میں ہستاچر کیے گئے ہیں تو دی والا جو آپسن ہے آپ کا سین فاسسکو گلو کریکٹ ہو جائے گا گائز اگلا کوشن 35 دیکھے گا نم لیکن میں سے کسی یندر کے دورہ ہوا میں آدرتا کا ماپن کیا جاتا ہے ہائیگرو میٹر یندر کے دورہ ہوا میں آدرتا کا ماپن کیا جاتا تو ہائیگرو میٹر آپ کا کریکٹ آنظر ہو جائے گا چھتیسما کوشن نم لیکن میں سے کاؤنسا ویسو کا سب سے بڑا اوشن کڑبندی برسا بن ہے ویسو کا سب سے بڑا اوشن کڑبندی برسا بن کی بات ہو رہی ہے دھیار پروپک دیکھیں آپ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو جدی سے لائک کر دیجئے ویسو کا سب سے بڑا اوشن کڑبندی برسا بن ہے امیزن آپسن سی امیزن آپ کا کریکٹ آنظر ہو جائے گا سی امیزن آپ کوشن انترکچ میں جانے والی انترکچ میں جانے والی دنیا کی پہلی مئیلہ انترکچ یاتری کون تھی انترکچ میں جانے والی دنیا کی پہلی مئیلہ انترکچ یاتری تھی ویلے ٹینا ٹیرسکو با تو ویلے ٹینا ٹیرسکو با آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ارتیسما کوشن دیکھے گا ارتیسما کوشن نے کیا اس کی برکلا بیچ بھارت کے کس راج میں اس تھی 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 برکلا جو بیچ ہے یہ بھارت کے کیرل راج میں اس تھی تو کیرل آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوکے انتالیسما کوشن آپ کے سکرین پر نم لکھت میں سے کاؤنسی سمیتی بھارت میں غریبی کے آنکلن سے سمبندیت نہیں ہے بجائی کلکر سمیتی جو کہ بجائی کلکر سمیتی آپ کا correct answer ہو جائے گا فلیپینز کی مدرہ کیا ہے فلیپینز کی مدرہ ہے پیسو پیسو آپ کا correct answer ہو جائے گا نیش کوششن دیکھے گا ایک گری کلچر سوٹ کا سمبند نمی لکھت میں سے کس کھیل سے ہے اگری کلچر سوٹ کا سمبند کرکٹ سے ہے کرکٹ آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا بیالی سما کوشن دیکھے گا نمی لکھت میں سے کاؤنشا شاہد شاہدانک سنسودن ادنیم مال ایوام سیوہ کرسے سمبندیت ہے کاؤنشا شاہد شاہدانک سنسودن ادنیم مال ایوام سیوہ کرسے سمبندیت ہے 101 واس سنسودن ادنیم دو ہزار سولہ جو ہے یہ مال ایوم سیوہ کر سے سمندت ہے تیتالیسما کوشن ایوری ووٹ کاؤنٹس کتاب ڈیس کس کے دورہ لکھت ہے ایوری ووٹ کاؤنٹس کتاب جو ہے نوین چاولہ کے دورہ لکھت ہے تو نوین چاولہ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا چواریسما کوشن دیکھے گا پرسید چتر لاشٹ سپر کس کے دورہ بنای گئی تھی پرسید چتر لاشٹ سپر جو ہے گائیس یہ بنای گئی تھی لیوناڑو دا ونسی لیوناڑو دا ونسی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا پیٹالیسما کوشن ہے نیم لکھت میں سے جی بیگیان کی کاؤنسی ساکھا پچھیوں کے ادھیان سے سمندت ہے جی بیگیان کی کاؤنسی ساکھا پچھیوں کے ادھیان سے سمندت ہے آپسن ڈی جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا آنثیولوجی چی ایисьمہ کوششن دیکھے گا تمیل مہا کاؤنسی بیر مڈی میکلائی کے لیخک کاؤن تھے تمیل مہا کاؤنسی مڈی مڈی میکلائی کے لیخک ہیں ستنار ستنار آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوکے ستاہریسما کوشن نیم لکھت میں سے کاؤنسی جلسندی بھارت اور سری لنکا کو پرثت کرتی ہے کاؤنسی جلسندی جو کی بھارت اور سری لنکا کو پرثت کرتی ہیں پاک جل سندی بھارت اور سری لنکہ کو پرتک کرتی پاک جل سندی آپ کا kar permissions ہو جائے گا سارا کس دین آگو کو منایا جاتا ہے 31 Μئی کو منایا جاتا ہے 31 Μئی آپ کا kar 500 ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا 49 کوشن دیکھے گا لوگ سوہ میں انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتیوں کے لئے کتنی سیٹے آرکچت ہیں 26 جنوری 2019 کے انوصار 84 سے 47 سیٹے جو ہیں وہ آرکچت ہیں 26 جنوری 2019 کے انوصار 84 سے 47 50 کوشن دیکھے گا انتر راشتی مدرہ کوس کا مخیال ہے یہ کہاں پر اسی تھی انتر راشتی مدرہ کوس کا مخیال ہے واسنگٹن ڈی سی میں اسی تھی تھی 51 کوشن دیکھے گا ہارڈی رانی کی بابری یہ کہاں پر اسی تھی تھی ہارڈی رانی کی بابری یہ کہاں پر اسی تھی تھی سو ہارڈی رانی کی بابری ٹوڑا رائس سنگ میں اسی تھی 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 ٹوڑا رائس سنگ آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا 52 کوشن کیندری سکس باغوانی سنسطان کہاں پر اسی تھی تھی تو کیندری سکس باغوانی سنسطان راجستان کے کس چھتر میں سروادک مکہ اتپادن ہوتا ہے راجستان کے میوار چھتر میں سروادک مکہ اتپادن ہوتا ہے تو میوار آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا چابل آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دکھ دو اتپادن کس گائے کی پرسید قسم ہے گر اور راٹھی گر اور راٹھی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن راجستان کے تھار مرستل کی پرامپراغت جل سنگرہن تقنیق ہے ٹاکا ٹاکا آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا راجستان کے کاؤں سے جلے نرمدہ نہر پریوجنا کی انترگت سامل کیے گئے ہیں راجستان کے جالور اور بارڈ میر جلے جو ہیں یہ نرمدہ نہر پریوجنا کی انترگت سامل کیے گئے ہیں جالور اور بارڈ میر آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن سیئی پریوجنا کا سمبندہ ہے سیئی پریوجنا کا سمبندہ ہے جوائی باندھ سے جوائی باندھ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا سمیلت کرنے کے لئے بولا جارہا ہے ایک طرف ہے لپٹ نہر دوسری طرف ہے لابانتی جلے سمیلت نہیں ہے یہ کوشن پوچھا جارہا ہے سمیلت نہیں ہے ڈاکٹر کرنی سنگھ ہنومانگڑ یہ سمیلت نہیں ہوگا اگلا کوشن روحیلی کھانے کس کھنیج سے سمبندیت ہیں تو روحیلی کھانے یہ کس کھنیج سے سمبندیت ہیں تو یہ جو ہیں guys اس یورینیم کھنیج سے سمبندیت ہیں تو یورینیم آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا راجستان راج کا آچھانسی اب اسطار ہے تو راجستان راج کا آچھانسی اب اسطار ہے کتنا تیش ڈگری تین اتر سے تیش ڈگری بارہ اتر تو آپسن V جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا 62 کوشن دیکھے گا راجستان کے کاؤں سے پردیس میں انٹی سوڑ سموں کی مردہ پائی جاتی ہے راجستان کے پشمی پردیس میں انٹی سوڑ سموں کی مردہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو پشمی چھتر آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 63 کوشن دیکھے گا 63 گوڑوار پردیس کس بیسن کو کہتے ہیں تو گوڑوار پردیس کس بیسن کو کہتے ہیں تو گوڑوار پردیس جو ہیں لونی بیسن کو کہتے ہیں لونی بیسن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا گائز اگلا کوشن آپ کی سکرین پر مردہ چھتر میں مٹی کے آپردن کو روکنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے مردہ چھتر میں مٹی کے آپردن کو روکنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے برچوں کی پٹی لگانا تو برچوں کی پٹی لگانا آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 65 کوشن دیکھے گا رامگر بیشدھاری عवیحران کو کس شروع میں عدسووچت کیا گیا تو رامگر بیشدھاری عبیحران کو باگ سنرچت شروع میں عدسوچت کیا گیا باگ سنرچت آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا راجستان کے کس بھاگ میں بالرہ کرسی کی جاتی ہے سروادک اپیوخت بکل پھوچھو نہیں ہے راجستان کے دچھڑی بھاگ میں بالرہ کرسی کی جاتی ہے دچھڑی چھتر جو ہے آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن وہاں ورچ جس میں سے کتھا نکالا جاتا ہے وہاں ورچ کونسا ہے جس میں سے کتھا نکالا جاتا ہے گائز ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ لوگ ویڈیو کو لائک بلکل بھی نہیں کرتے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اس برچ کا نام ہے بابول جس سے کتھا نکالا جاتا ہے تو بابول آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا بابول نہیں ہوگا اس برچ کا نام ہو جائے گا خیر خوڑا سا مشٹیک ہو گیا ہے بابول نہیں ہوگا خیر ہو جائے گا گائز اگلا کوششن دیکھے گا راجستان سرکار کے ون بیباگ دورہ جاری جلا شوبانگر کے ترٹی پونی ون کو پیچانی ہے الواربھاغ تو صحیح آنسر ہو جائے گا الواربھاغ یہ ترٹی پون رہے گا 69 کوششن دیکھے گا کمبلگر ایبا گوگوندہ کے بیچ برستر پٹھار کس نام سے جانا جاتا ہے بھوراٹ پٹھار کے نام سے جانا جاتا ہے تو بھوراٹ پٹھار آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن کاؤنسی سرینی پرساسنیک ڈرشت سے راجستان کے ونوں کی سرینی نہیں ہے ورگی کرت ون پرساسنیک ڈرشت سے راجستان کے ونوں کی سرینی نہیں ہے تو ورگی کرت بن آپ کا کرکٹنسر ہو جائے گا اگلا کوشن آپ کے سکرین پر نملکت میں سے کاؤنسی ندی کام دینوں ندی کے نام سے جانی جاتی ہے کام دینوں ندی کے نام سے کاؤنسی ندی جانی جاتی ہے چمبل ندی جو کی کام دینوں کی نام سے جانی جاتی ہے سیونٹی ٹو کوشن دیکھے گا لال واپ پیلی مٹی بالا جلا کا یوں کاؤنسہ ہوگا لال واپ پیلی مٹی بالا جلا جو ہے سوائی مادوپور راسمند سوائی مادوپور راسمند آپ کا کرکٹنسر ہو جائے گا گائس اگلا کوشن اندرہ گاندی فیڈر راجستان فیڈر کی لمبائی کتنی ہے اندرہ گاندی فیڈر راجستان فیڈر کی لمبائی ہے کل دو سو چار کلومیٹر دو سو چار کلومیٹر آپ کا کرکٹنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھے گا سیونٹی فور سرنوہی نگر کس نگر کا اتحاسک نام ہے سرنوہی نگر جو ہے کس نگر کا اتحاسک نام ہے سامبر کا سوری سامبر نہیں ہوگا سیروہی ہو جائے گا سیروہی آپ کا جو ہے کرکٹنسر ہو جائے گا اگلا کوشن آپ کے سکرین پر دیکھے گا دھیان پوربک راجستان کے نم لکھر جیلوں کو پورب سے پشم کی اور سہی کرم میں ببستیت کریں آپسن اے جو ہے آپ کا کرکٹ ہو جائے گا دیکھے گا بوندی اجمیر پالی اور بادمیر یہ آپ کو دھیان لگنا ٹھیک ہے اگلا کوشن سیونٹی سکھ دیکھے گا کوشن کس مندر کو کس مندر کو کھمبوں کا اجائے اجائے بغیر کبھی کا جاتا ہے جین مندر رانکپور کو کھمبوں کا اجائے بغیر بھی کہا جاتا ہے تو جین مندر رانکپور آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن جیسل میر کا کلا کس نام سے جانا جاتا ہے جیسل میر کا کلا کس نام سے جانا جاتا ہے سونارگر کی نام سے جانا جاتا ہے تو سونارگر آپ کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا سو گاز اگلا کوشن دیکھے گا پارمپرک کلاکار مانگلال مستری کس چھتر سے چھتر میں پرسید ہیں پارمپرک کلاکار مانگلال مستری جو ہیں گائز یہ کعور چھتر سے پرسید ہیں تو کعور چھتر آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے سو گائز سیونٹی نل کوشن دیکھے گا راجستان کے لوگ پریہ پریٹن اسطلسیلیوں کی باری کا نرمان کسی نے کروایا مہاراجہ سنگرام سنگھ میں تو مہاراجہ سنگرام سنگھ آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا مرس سنگ کے پرساسن کو چلانے کے لیے گٹھت منتری منڈل میں نمیسے کون سامل نہیں تھے مرس سنگ کے پرساسن کو چلانے کے لیے گٹھت منتری منڈل میں رمیس کمار جو ہے یہ سامل نہیں تو رمیس کمار آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا اکیاسیوہ کوشن ادھائپور میں راجستان مہلا پریسط کی سنستھاپک کون تھیں شانتہ دوبیدی تو شانتہ دوبیدی آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا 82 کوشن دیکھے گا بیر بنوت کے لیخک کون تھے بیر بنوت کے لیخک کون تھے تو گائز بیر بنوت کے لیخک تھے کبھی راج سیامل تو کبھی راج سیامل آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے 83 گھٹیالا پرکرت عبیلیک کس پردیاز ساسک سے سمبندیت ہیں تو گھٹیالا پرکرت عبیلیک جو ہیں یہ کوککا سے سمبندیت ہے کوککا آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا پچھوائی کس چترکلا سیلی سے سمبندیت ہے تو پچھوائی چترکلا جو ہے گائز یہ سمبندیت ہے نات دوارہ سیلی تو نات دوارہ سیلی آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا تو گائز اگلا کوشن ایتیہاسک ڈرشٹ سے اہیرواٹی اور کس نام سے بھی جانے جاتی ہے ایتیہاسک ڈرشٹ سے اہیرواٹی اور کس نام سے جانے جاتی ہے تو گائز یہ راٹھی کے نام سے جانے جاتی ہے تو راٹھی آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن آپ کے سکرین پر موتی لال تیجابت نے بھیلوں کا آندولن کہاں سے شروع کیا تو موتی لال تیجابت نے بھیلوں کا آندولن یہ شروع کیا تھا جھاڑول سے جھاڑول آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک نہیں کر دیجئے سبی بچے زیادہ سے زیادہ اگلا کوشن دیکھے گا پتھک نے کس سمچار پتر کے مادم سے بجولیا کرسک آندولن کو بکھیات کر دیا پتھک نے پرتاپ سمچار پتر کے مادم سے بجولیا کسک آندولن کو بکھیات کر دیا پرتاپ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن راؤ گنگا کی مرتیو کے اوپرانت پانچ جون پندرہ سو اکتیس اسوی میں ماربار کا ساسک کون بنا مالدیب بنے تھے تو مالدیب آپ کے کریکٹ آنسر ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا دونگر腐ر راج میں دونگر heder پور راج میں گوہل راج بنس کا سنسفیل � Dustin تو عدی سنگھ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 90 کوشن دیکھے گا پرمیت چکر سے سممانت ہونے والے پرتھم راجستانی کون تھے پرمیت چکر سے سممانت ہونے والے پرتھم راجستانی کون تھے پیرو سنگ پیرو سنگ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن 1857 اسوی میں آووہ تھاکور کے بدروہ کے سمیں جودپور کا ماراجہ کون تھا 1857 میں آووہ تھاکور کے بدروہ کے سمیں جودپور کا ماراجہ کون تھا تخت سنگھ تخت سنگھ آپ کا کرکٹ انصر ہو جائے گا اگلا کوششن اسوی پورو سے اسوی تک کے کال میں راجستان میں گول چیت گرہ کہاں ملا ہے گول چیتر یہ کہاں ملا ہے بیرات ملا ہے تبیرات آپ کا کرکٹ انصر ہو جائے گا بڑھتے ہوں کوششن کی اور اگلا کوششن دیکھے گا 93 نم لکھت سنگھوں میں سے کون میبات چھتر سے سمبندیت ہے لال داس یہ میبات چھتر سے سمبندیت تو لال داس آپ کا کرکٹ انصر ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھے گا کامڑیا پندھ کے سنسطح پک کاؤں تھے تو کامڈیا پندھ کے سنسطح پک تھے سنت رام دیج جی تو سنت رام دیج جی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سوری مل میسن کی رچناؤں میں راجستان کی کون سی بولی پریوکت ہوئی ہے تو سوری مل میسن کی رچناؤں میں راجستان کی ہاروتی بولی جو ہے گائز یہ پریوکت ہے تو ہاروتی بولی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیک کوشن دیکھے گا 96 راجستان کا کون سا ملا آدباسیوں کا کمب کہلاتا ہے راجستان کا بیڑی سور میلا آدباسیوں کا کمب کہلاتا ہے تو بیڑی سور میلا آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا گائز اگلا کوشن دیکھے گا 97 سیرسا سوری کے آکرمن کے سمیں ماروار کا ساسک کون تھا تو سیرسا سوری کے آکرمن کے سمیں ماروار کا ساسک تھا راو مالدیب تو راو مالدیب آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بیکانر کے انوف سیم کو اورنگ زیب نے کون سی اپادی سے سمانت کیا تھا بیکانر کے انوف سیم کو اورنگ زیب نے ماہی مراتب کی اپادی سے سمانت کیا تھا 99 کوشن کس ندی کے تٹ پر گلونڈ سبیتہ اسثل استیت ہے بناس ندی پر گلونڈ سبیتہ اسثل جو ہے وہ استیت ہے تو بناس آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آج کا ہمارا سب سے لاش کوشن رہے گا انڈر کوشن گڑنشور سبیتہ کا اتخانن کس کے نردیشن سے ہوا گڑنشور سبیتہ کا اتخانن آر سی اگر بال کے نردیشن سے ہوا تو آر سی اگر بال آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا